لوگ دل توڑتے ان کے بارے میں کیا کہیں گے وہ جو مشہور تھے دل توڑنے میں اب ان کے دل بھی توڑے جا رہے ہیں اگر وہ زہر دیتا تو دنیا کی نظروں میں آ جاتا تو اس نے یوں کیا کہ وقت پر دوا نہیں دی ابھی ہم بات کر رہے تھے بجلی چوری کی پاکستان میں دو ایک چیزیں بہت واضح ہیں ٹھیک ہے بجلی چوری غلط بات ہے بٹ فورس بھی کئیوں کو کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے وہ قدم اٹھائیں بٹ اینیوے میسیج یہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں رکھنا ہے آپ کے ویوز میں جانا چاہوں گا دونوں چوری تو خیر ویسے ہی غلط چیز ہے چوری ہونے بھی نہیں چاہیے چاہے وہ جذبوں کی چوری ہو چاہے بجلی کی چوری ہو چوری سے گریزی ہونا چاہیے پھر یہ نقصان آپ کے اپنے بطن کا ہے صحیح بات ہے ملک کا ہے ہم توچتے نہیں ہیں یہ کام کرتے ہوئے لیکن اگر تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اپنے گھر میں چوری کر رہا ہے تو وہ کسی کے ساتھ کیا مخلص ہوگا ایک ہوتا ہے نا غلط العام مطلب ہے آپ کو پتا یہ چیز غلط ہے بولنے میں مگر پھر بھی استعمال کی جاتی ہے یہ جرم العام ہے یعنی کہ سب کتا ہے کہ یہ ایک غلط ہے یہ جرم ہے مگر پھر بھی استعمال کرتے ہیں انفرچنیٹ بیکل ایسا ہی ہے ایک شیر ہے کہ ہے کون کس جگہ پہ غلط دیکھئے مگر خود کو بھی اس سوال کا حصہ بنائیے کیا بات ہے زبردست آپ کے نام میں توچرا تھا زریون یہ ہے انوکھا ہے تخلص ہے آپ کا اصل نام تو اس سے بالکل مختلف ہے یہ اس طرف جو آپ کا ہوا ہے راستہ وہ کیسے ہوا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو سامنے دیکھ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے تاریخی کیچ وہ ذہن میں آجاتا ہے اس میں بھی ایک شیر آپ بنائیے گا تو بہت سے ایک بار تالیاں ہونی چاہیے یار میری طرح سے ہونی چاہیے زریون کا مطلب ہوتا ہے صرف سنہرا پیور گولڈ جس کو بینا فارم ڈھالا نہ گیا ہو وہ جو پیورست اس کی فارم ہوتی ہے جو اس میں سونا ہوتا ہے اس کو زریون کہتے ہیں تو اس سے مجھے یہ inspiration ملی تو میں نے یہ اپنا نام تخلص جو ہے وہ چوز کیا اور اتفاق سے یہ نام جون صاحب کے بیٹے کا بھی ہے جون ایلیہ صاحب کے بیٹے تو ان سے بھی بہت ملایا جاتا ہے پہنچھے سال بعد پتا چلا تو اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ یہ وہ ہی زریون ہے جی تو میں اب تک یہ ہی بتاتا ہے کہ بھائی میں وہ والا زریون نہیں ہوں آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا لکھنے کا شائر کا کوئی سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ رات کو آمد ہوتی ہے خاموشی میں آمد ہوتی ہے نہیں جی میرے پہلے جینا دینے حاضر چاہتا ہوں کوئی ٹائم ایسا نہیں لیکن رات کا پہر آخری جو پہر ہے تو وہ کیا وجہ ہے مطلب آپ میکلور روڈ جا کے شیر نہیں کہہ سکتے نہیں کلکل نہیں کہہ سکتے میرا شیر ہے اس پر کہ شیر کہنے کے لیے جھیل پہ جاتا نہیں میں بس میرے گھر کا جو کمرہ ہے مجھے کافی ہے کیا بات ایسے خوبصورت آپ کی جو پویٹری ہے نا کہ ہم جیسے جوانوں کو بھی سمجھ آتی ہے مطلب سمجھنے کے لیے کوئی اس طرح سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رونا بھی ایسی چاہیے کہ عام عوام کو ہم جیسے لوگوں کو سمجھ آتا ہے یہ ازاد شائری کے ذمرے میں آتا ہے یہ کونسی کٹیگری ہے دیکھیں نا ایک تو وہ آپ کی جو نورمل ہے نا جو آپ کے جو ہسٹوریکل شائر ہیں یہ شائری کے ہی ذمرے میں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سٹائل تھوڑا چینج ہے جیسے کہ میں آپ کوئی شیر سناتا ہوں پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے قربتِ لمس کو گالی نہ بنا جانے دے تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شیر کی ترسیل ہے یہ اب دور میں آیا ہے اب قاسد نہیں ہوتے سر اب خط کون لکھتا ہے یہ جو نوجوان نسل بیٹی اس کے مسائل اور ہیں سر کہ مسئلہ اور وہ ڈسکس ہونے چاہیے اگر کوئی شاہر ڈسکس کر رہا ہے تو یہ اسی لئے پسند کرتے ہیں یہ جو ڈراما آپ نے کیا جی ٹی روڈ جس سے آپ کو بہت زیادہ پاپیولارٹی ملی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا وہ ایکسپیرینس اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ایکسپیرینس جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میری پرسنالٹی بڑی ڈاؤن تھی اور سائیکلوجیکلی میں ڈپریسٹ تھی اس وقت لیکن جب میں نے یہ پلے کیا تو جب میں آدھے میں پہنچی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہا سے میرے میں ایک عجیب سا کانفیڈنس آیا ہے اور میں بہت زیادہ کھل گئی میرے ایکسپریشنز لاؤڈ ہو گئی ترکیش لانگویج بھی آپ بول لیتی ہیں جی تو کچھ بولو نا ترکیش لانگویج میں میں اپنا انٹرودکشن تھوڑا بہت کرواتی ہوں ٹھیک ہے میرے نام میمونہ ہے میرے نام میمونہ ہے میرے ایکسپریشن ہوں میرے پاکستان لیا میں پاکستان سے ہوں ہاں کیا آپ بکھ سرائکی میں بول لیتے ہیں کیس میں سرائکی سکی کی اس وقت مجھے بس ایک ہی ڈیالوج اپنا یاد ہے کہ ساڑے گھر دھییاں ہی دھییاں تھی اندیاں اچھا ساڑے گھر دھییاں ہی دھییاں بیٹیاں ہوتی ہیں کیوں ایسا کیوں دھییاں دے بارش میں آکساں کہ بہن سونی شاہ ہیں اللہ تعالی دھی بہن پیاری مخلوق ہونی ہیں اپنے ماں پیو دھا بہن خیال رکھیں انہوں نے بہن قدر کریں وہ طور دھا کوئی کتھے واہ دن کوئی کتھے واہ دن میرا آخر تک تورا سنگ نے بھینیاں انہوں نے تورا نال رانیاں ہر مسئلے دے وچے انہوں نے دھییاں ہی ہیں لہذا اپنی دھییاں دھی قدر کرو انٹی بوئیس سٹیٹمنٹ دیا نا ہم اتنے بھی برے نہیں ہوتے ہیں یہ بات ٹھیک کیے انہوں نے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آخر تک نباتی ہیں بیٹے بھی نبا جاتے ہیں بیٹے بھی سکھائے ہو جاتے ہیں ہمارے لئے بھی مارجا رکھے ہیں علی یہ جو شاعر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس زون میں رہ کے وہ شاعری کرے میرا محول ہے محبت میں محبت میں رہتا ہوں محبت میں رہتا ہوں اور فیل جو ہے میری لئے بہت ضروری ہے اور الحمدللہ مجھے کبھی آج تک سوائے محبت کے کوئی اور نشا نہیں کرنا باتا میں صرف محبت کا نشا کرتا ہوں اور محبت نوٹ کے فیمیل سے بلکہ محبت یعنی کے چیزوں سے بھی نہیں فیمیل سے کیوں نہیں وہ تو بیسک ہے میرا مطلب کا اس کے علاوہ بھی محبت سے نشا کتنی بار کر چکے ہیں میرا بھی یہی سوال تھا محبت ہوتی رہتی ہے آپ کو جب تک یہ آپ کو پورا کرم نہیں دیتی جب تک یہ رحمت آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی سجدے سے آجاتی ہے محبت انسان کو مکمل کرتی ہے اور اگر یہ آپ کو چینج نہیں کر رہی تو پھر یہ محبت نہیں ہے با 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 محبت نے دل ٹوٹا کہتے ہیں دل ٹوٹتے تو آپ اچھے شاعر بنتے ہیں اس پر بھی پلیز روشنی ڈالیں مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے ٹوٹنا خدا کے قریب کرتی ہے آپ کو یہ چیز میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوئے اور یہ ایک ڈپریشن تھا بہت زیادہ ٹائم میں نے گزارا اس کے اندر جب اس سے نکلا تو میں اپنے چہرے کو آنسوں سے دھو کے اور سجدہ کر کے اور اپنے آپے فخر کر کے نکلا کہ میری زبان سے اس کے لئے کوئی غلط بات نہیں نکلی جیسے میرا شعر ہے کہ رویا ضرور اس کے لئے بددعا نہ کی خود بن گیا پر اس کو برا تو نہیں کہا کیا بات ہے جب بات محبت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ اسے بچھڑتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا پیار تھا یہ غلطی کس کی تھی آپ کی یا دوسری پر غلطی کسی کی بھی ہو سوری آپ کو ہی کرنا ہے کہ ہاں میں غلط جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں کیا لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت تو نہیں لکھا جاتا ہے ترپیوٹک ہے کیا یہ نہیں اس وقت نہیں لکھا جاتا اچھا آپ یک طرفہ محبت پر یقین رکھتے ہیں کیا محبت دو طرفہ ہوتی ہے پیشک آپ کھوٹے چھوٹے لکھ میں دے رہی ہیں آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر مجھے نا ان سے محبت چلتا ہے میں یہ آپ ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں کئی دفعہ صحیح کہہ رہے ہیں محبت دو طرفہ ہوتی ہے یہ دو طرفہ کونیکشن ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے وہ کوئی محبت نہیں ہوتی وہ انفیچویشن اٹریکشن ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مہمونہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے مہمونہ کچھ ایسا ہے کیا معاملات ایسے ہیں انسانی دل ہے یہ نیچرل ہے پیار بھی ہوتا ہے ایسا دل ہی نہیں رکھتے کہ زولاد ہوئے 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 لیکن رکھنا ایسا ہی دل چاہیے تو لوگ دل ٹوڑتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے وہ جو مشہور تھے دل ٹوڑنے میں اب ان کے دل بھی ٹوڑے جا رہے ہیں وا 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 وہ جو مشہور تھے دل ٹوڑنے میں اب ان کے دل بھی ٹوڑے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے دوستوں کو سبھی رستے میں چھوڑے جا رہے ہیں میں بھی کچھ حرص کروں جی جی پلیز اگر وہ زہر دیتا تو دنیا کی نظروں میں آ جاتا تو اس نے یوں کیا کہ وقت پر دوا نہیں دی واہ